امی مجھے فون کرتی ہے مجھے کہتی ہے بیٹا آج آپ نے میرا سپنا پورا کر دیا امی ابو ہے ابو فوت ہو گئے ہیں اور امی ہے امی کو دکھ نہیں ہوتا کہ میرا بیٹا ہارٹ پیشن بن گئے اتنا دکھی ہے امی کہ یاد نہیں آئی یاد ماں کی کس کو نہیں آتی ماں ایک ایسا رشتہ ہے جو اگر ہمارے ساتھ ہو تو ہماری زندگی ایسے ہو جاتی ہے کہ ایک پل کے لیے جیسے کہ ایک قدرت کا کوئی کرشمہ نہیں ہو جاتا کوئی جو ناقابل سوچ ہو کہ انسان کی سوچ میں ماں ہمارے لیے وہ درجہ رکھتی ہے میں جب مجھے گانے کا شوق ہوا تو میری تو اس نے مجھے جب گانے سے منع کیا تو ہمارے جو مرشد تھے انہوں نے امی کو بولا کہ یہ بہت اچھا یعنی کہ گاتا ہے اور بہت سریلا بھی ہے آپ اس کا شوق پورا کرنے دیں میں اس کو سننے کے لیے اپنے دربار پہ بلاتا ہوں کہ یار آ کے دو بول مجھے سنا جا اور آپ لوگ اسے روکتے ہو تو پھر اس وقت مجھے امی نے یعنی کہ اجازت دے دی لیکن جیب نے اجازت نہیں دی کہ میں آگے جا سکوں محنت مزدوری کر کے بس اپنے گھر کا نظام چلایا تو لیکن امی یہ کہتی تھی کہ میرا ایک سپنا ہے کہ ایک دن اب اس فیلڈ میں آئی ہو ہر بچے بچے کی زبان پر تمہارا نام ہو تو تو ہو گیا یہ مجھے کر کے دکھا دو اگر شوق پورا کیا نا تو پھر ماں کی یہ بھی مانو میں نے کہا امی یہ تو اب اللہ کے آتھ میں میں اس میں کچھ نہیں کر سکتا مجھ سے جتنا بھی ہو سکا میں کروں گا لیکن آج دیکھے اللہ کا شکر ہے کہ میری ماں کا وہ سپنا آج میری ماں جب مجھے فون کر کے کہتی ہے نا بیٹا میں جب باہر نکلتی ہوں نا تو گاؤں کے لوگ کہتے ہیں کہ کوئی کھالا بولتا ہے کوئی فپو بولتا ہے کہ آج ہمارا سلیم پاکستانی کمار سانو کے نام سے مشہور ہو گیا ہے ہم بڑے خوش ہیں اور آپ نے جو سپنا دیکھا تھا اپنے بیٹے کو اس لیول پہ لانے کے لیے تو وہ پورا ہو گیا ہے آج بچے بچے کی زبان پہ آپ کے بیٹے کا نام ہے ہم آپ کو مبارک دینے آیا ہے اس وقت میری امی مجھے فون کرتی ہے مجھے کہتی ہے بیٹا آج آپ نے میرا سپنا پورا کر دیا میں نے کبھی نہیں یہ سوچا تھا کہ میں خواہش تھی سپنا تھا لیکن یہ میں نے ازیانی کے حالات کی وجہ سے یہ سوچا نہیں تھا کبھی کہ میں اس لیول پہ آؤں گا کہ جن کے جن میڈیا والوں کے پیچھے ساری دنیا بھاگتی ہے کہ یار ہمیں تھوڑا ٹائم دو آ کے ہمارا انٹرویو کرو اور وہ جاتے ہیں پھر انٹرویو کر کے آتے ہیں اور ساتھ میں اپنا خرچہ لے کے آتے ہیں آج وہ میڈیا والے مجھے فون کر کے مجھ سے ٹائم مانگتے ہیں تو یہ جب میری ماں دیکھتی ہے تو وہ خوشی کے مارے وہ کہتی ہے میرے سارے سارا دن میری آنکھوں میں سے آنسو خوشک نہیں ہوتے مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے جب بچہ بچہ میں باہر نکلتی ہوں تو پہلے جو لوگ کہتے تھے کہ یہ تمہارا بیٹا ٹھیک نہیں ہے آج وہی لوگ جب آ کے مجھے کہتے ہیں کہ اس نے وہ ہمارے گاؤں کا ہے جب ہم باہر نکلتے ہیں تو لوگ جب تمہارے سلیم کی تعریفیں کرتے ہیں تو ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ وہ ہمارے گاؤں کا ہے ہمارا بیٹا ہے ہمارا بائی ہے ہمارا بتیجہ ہے ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کیا کہنا چاہو گے امی اگر سن رہی ہے تو امی میری سن رہی ہے تو میں امی سے صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ جتنی دعائیں آپ نے میرے لیے کی آج وہ رنگ لے آئی ہیں جس مقام پر آپ مجھے دیکھنا چاہتی تھی آج اللہ مجھے اس منزل پہ لے آیا ہے میں سیڑھی پر پاؤں رکھ چکا ہوں اور انشاء اللہ تمہارا ہر سپنا تمہارا ہر خواب میں پورا کروں گا جب تک میری سانس میں سانس ہے میں اسے جیسے کوئی جنگ لڑتے ہیں نا میں اپنی ماں کا سپنا پورا کرنے کے لیے وہ جنگ لڑوں گا جب تک میری سانس میں سانس ہے تو ایک دن میں امی آپ کا وہ سپنا ضرور پورا کروں گا دل میں آپ کی اتنا درد ہے دل کے درد نے آپ کو دل کا مریض بنا دیا یعنی کہ بیغم گئی اور واقعی کبھی کبھی انسان جس سے بہت زا محبت کرتا ہے اس کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا